اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہ پیڈل بوکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دس چودہ کا پیڈل بوکس ہے یہ دس چودہ کا پیڈل بوکس ہے گھر میں بھائرنگ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اور یہ آگے دس بریکر ایڈ بریکر ہے آٹھ بریکر ہے سنگل پول ہر کمرے کا لیدہ لیدہ ایسی کا لیدہ بریکر آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا ڈبل پول بیڈ بریکر اور یہ آج اس میں ایڈ کر رہے ہیں چینج اوبر کے ساتھ چینج اوبر جنریٹر وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ جنریٹر کا چینج اوبر وغیرہ بیچ میں فکس کر سکتے ہیں اور یہ گول لائٹ اور یہ بلٹی میٹر اور یہ ہمارے لک والا پیڈل ہے اچھی کوالٹی ہے بیسٹ کوالٹی ہے ٹھیک اور یہ پیڈل بوکس ہم آپ کو کھول کے دکھا دیتے ہیں اس پر لائکو کھولا یہ پنچ کیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے مول میٹر فکس کرنا ہے یہاں پہ لائٹ اور بریکر وغیرہ کی یہ سائٹم بنانا پڑتا ہے یہ پینل بوکس کے دو پیچ آپ کے سپاس میں کھول کے حاضر ہوتا ہوں یہ دیکھیں ایک پیچ یہ ہے اور ایک یہ پیچ ہے ٹھیک ہے کھول کے حاضر ہوتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچ دولو کھول چکے ہیں اس کو ہم اب سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو خود ہی یہ لونز ہوتا ہے ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لونز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ خود ہی ہمیں سائٹ اپ بنانا پڑتا ہے ہر چیز کا تو کیسے بنانا اوپر نیچے بریکر وہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ایک سنگل پول کا بریکر پکڑ لے آپ نے سائٹ اپ کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں سائٹ اپ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں ایک بریکر لے لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریکر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ایک کو فکس کر لینا میں یہ دیکھیں بہت ایزی ہے یہ آپ لاک دیکھ سکتے ہیں اس کو لاک اوپر کریں اور اس کو یہ آپ اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹائٹ زور سے لاپ کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاک ہو گیا بریکر ہمارا اب آپ نے سیٹ اپ کس طرح کرنا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ کر آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ایک بریکر لگا کے ایک بریکر آپ نے اس پر فکس کر لیا ٹھیک ہے یہ آپ نے سیدھا کر لینا ٹھیک ہے اب اس کا پینل بوکس پکڑنا ہے آپ نے اوپر مالا ڈھکڑا اس کا جو ہے یہ آپ نے اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ بریکر کتنا نیچے ہے یہ کم سے کم اتنا اوپر ہونا چاہیے یہ حصہ آپ کا اتنا اوپر ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ہے اس کا سارا سیٹ اپ بنانا پڑے گا وہ کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اب اس کا ڈکنا ہیدھر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچ جو ہوتے ہیں یہ آپ سیٹ پہ پیچ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ لے یہ دیکھیں اس کو کھولنے لے دیکھیں یہ پیچ کھولنے لے آپ نے میں صرف یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد تو میں فکس کر کے ہی آپ کے پاس آزر ہوں گا یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی نٹ ہوگا ایک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا اس کو آپ نے سپر سائٹ پہ کر دیتا ہوں گا یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے اس کو آپ آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ جو ہماری بریکٹ ہے اس کا پتری جو ہے اس کی بریکر کا پتری اس کو کہتے ہیں چینل کہتے ہیں بسے بریکر چینل آپ نے یہ دیکھیں یہ ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں آپ نے اس حساب سے اس کو وہاں پہ پہ پہلے اس کو ٹائٹ کر لینا پھر اس کے حساب سے آپ نے ٹائٹ کر لینا بریکر کتنا آپ نے اوپر لانا نیچے لانا ٹھیک ہے میں ابھی آپ کے پاس یہ سیٹ اپ کر کے آزر ہوتا ہوں گناہ ویڈیو تو بہت لبی بن جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے دوڑو بریکر فکس کر کے دیکھ لیا ہے اس کا سیٹ اپ بلا لیا ہے اب ایک بات یاد رکھئے گا جب بھی یہ بریکر لگائے یہ جو سراخ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سراخ ہے یہ پروپر ایک ہم نے سامنے ہونے چاہئے سکتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ بریکر کی فٹک بنانے سے پہلے آپ نے یہ زادمی چیک کرنا ہے کیونکہ آپ کو جب بند کر رہی ہو پینل کا نکرہ جو آئی ہے جو آئی ہے جن جو بند کرنا ہو تو آپ کے پیچھوں میں مسنا نہ آئے اوپر نیچے لاؤ آگے پیچھے لاؤ جب یہ سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے آپ کو یہ میں اوپر سے اٹھا کر دیکھا دیتا ہوں پینل یہ دیکھیں میں نے کتنا اس کو اوپر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں سامنے کر کے دکھا رہا ہوں کتنا اوپر کیا ہے میں یہ دیکھیں میں نے سیٹ اپ کیا اس کا اور اس کو ٹائٹ بھی کر دیا یہ اپنی جگہ سے ہمیں ہلے گا نہیں ٹھیک ہے اب میں سارے بریکر اس میں فکس کر کے آزیر آتا ہوں آپ کے پاس پھر آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کے آگے کیا کرنا ہے دوستو بریکر فکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ نیوٹر لنک ہوتا ہے آپ نے یہ چھوٹے والا لی لانا اس میں کم سے کم ایک دو تین چار آٹھ ہول والا لے کے آنا آپ نے آٹھ ہول دس ہول والا لے کے آنا نیوٹر لنک کیا تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں بیسیکلی آپ نے یہ اس میں فکس کر لینا ہے پیج کے ساتھ یہ اس میں کسا جائے گا یہ اس میں لگا لینا آپ نے ٹھیک ہے نیوٹر لنک لازمی لگانا ہے اور اس کے بعد بریکر فکس کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے نا دوستو اس کے اندر چینج آور کے کنیکشن میں آپ کو بتا دوں چینج آور پہلے لگانا پڑے گا میں بریکر فک کرنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہمارا چینج آور ہے چھوٹکی والا چینج آور ہم تو اسے کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہے سمجھ لے یہ جنیٹر اور ایک سائٹ پہ جنیٹر اور دوسری سائٹ پہ آپ میر آپ میں واپنا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے کنیکشن میں سمجھا دے تو وہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ بریج ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جہاں پہ بریج ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے گھر کی اوٹپوٹ لگا نیا گھر کی اوٹپوٹ لگا نیا اور جہاں پہ یہ سنگل سنگل پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ان پڑھا لگا نیا ٹھیک ہے ایک طرف آپ نے جینیٹر کی لگا لینے ان پڑھ اور دوسری طرف آپ نے مین جو ٹو ٹونٹی ان پڑھ آرہے ہیں ہمارے ملک کو آپ کا جو لوکل ہوتا ہے وہ اور ادھر آپ نے جنریٹر کے لگا لیے ابھی میں اس کے لیے آپ کو تھوڑی چھوٹی سی وائریں بنا لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے آپ نے کیا کرنا ہے کم سے کم یہ آپ نے جو آپ نے یہ بریج ڈالنا ہے یہاں سے بریکر سے جنریٹر کی طرف بریکر سے جنریٹر یہ کہہ رو چیج آور کی طرف وہ آپ نے فور ایم کی فور ایم کی وائر لے دی ہے فور ایم کی ٹھیک ہے ساتھ چھتیز کہتے ہیں اس کو آپ فور ایم بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے فور ایم کی وائر لے دی ہے یہ اور جو ہماری انپوٹ آ رہی ہوگی مثلا وابدہ سے باہر سے جو آ رہی ہوگی جو ایک بریکر میں لگائیں گے اور ایک جو ہم نے جنریٹر کے لیے لگانی ہے جنریٹر کے لیے لگانی ہے وہ آپ نے سکس ایم ایم کی لانی ہے سات چوالیس سات چوتالیس سکس ایم ایم ٹھیک ہے اب یہ پہلے میں آپ کو ہم اس کے اندر جو ہے نا اس کا بریکر کا جو ہم نے ایدھے سے ایک جو وابدہ کی ہماری آئے گی وہ تارے لگا رہی ہے وہ اپنے اس سائیڈ پر لگا لے رہی ہے ٹھیک ہے میں بھی لگا کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی ہم اپنا نیوٹر لیک بھی فکس کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں یہ جو ہماری وائر ہے فور ایم کی جنریٹر وائر ٹھیک ہے یہ جو باہر سے آؤٹپوٹ ہماری آ رہی ہے ہم نے جنریٹر کی ویرنگ کے لیے استعمال کرنی ہے وہ آپ نے فور ایم ایم یا سکس ایم ایم ٹھیک ہے ساتھ چوٹالی سکس ایم ایم یہ اتار ہے اور یہ آپ نے استعمال کیا جنریٹر کے لیے یہ پوزیٹیو ہم نے سیڈ لے گئی ہے نیگٹیو اس ٹائپ اور یہ دیکھیں ہم نے یہ جو ہماری دو اتارے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بریکر میں سے جو بریکر میں سے آؤٹپوٹ لیٹ گیا یہاں پر ہماری جو باہر سے میر میٹر والی واچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے مگروفہ تمہاری ہے یہ دوسرا یہ یہاں پر ٹھیک ہے یہ جو تارے ہماری میٹرے اس میں سے ہی تر ہو کے راسوں کہیں گی اور یہ جو واہران جیہاں پر بریج لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریج لگا ہوا ہے یہ بریج یہ دیکھیں یہ بریج بڑھا ہوتا دونوں سائیڈوں پر یہ یہاں پر آؤٹپورٹ نکلتا ہے چینج آبر کے آؤٹپورٹ نکلتا ہے یہ چٹکی والی چینج آبر کا ٹھیک ہے اب ایک ہماری لگے گی یہ بری کروں کے نیچے جو کنگی لگائیں گے اب اس میں اور ایک جو لگے گی ہماری ڈیوٹر لنک میں لگے گی ٹھیک ہے یہ ابھی میں یہ تارے جو ہے نا فکس کر کے پھر آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دوں میں پہلے بہت آسان طریقہ ہے آپ میں سب سے پہلے ایک منڈ مجھے کیمرے کا سیٹ اپ کر لینے تھے کیمرہ میں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو آپ نے فکس کیسے کرنا یہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس اس کا یہ سیٹر والا پیچ کھول لیٹا ہے کھولنے کے بعد اس کو آپ نے اس کو اپر نکال لیٹا ہے نکالنے کے بعد یہ دیکھیں چھوٹے سے پیچ کے اس کے ساتھ اس کو اس کو تھوڑا سا کریں گے یہ بہر آ جائے گی اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ دو پیچ لگے ہوئے دو لوگ کو کھول لیٹا ہے کھول لے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ادھر لے آنا یہ دیکھیں یہ بلکل آپ نے یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ آپ نے بلکل ادھر ادھر لے کے آلیے یہ ساتھ ٹچ لاؤ تھوڑا سا فرق رکھنا آپ نے اور یہ دیکھیں آپ نے اس کا ایک پیچ جو آنا یہ اس کو ایک ہی پیچ لگیا کیونکہ ایک پیچ تو ہمارا سیٹ پہ آ گیا لیکن آپ ایک پیچ کے ساتھ اس کو ٹکس کر دے ایک پیچ سے بھی یہ کہیں دی جائے گا ایک ہی پیچ لگا دے کوئی مسئلہ نہیں اس کا کون سا وزن ہوتا اتنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پیچ لگا دیا یہ آپ نے بلکل سیٹر کر لینا اور ایک چیز آپ نے یاد رکھ رہی ہے آپ نے یہ ایک بار لگا کے اس کو دیکھ لینا یہ چیز کو یہ دیکھیں میں اس سیٹ پہ آن مہد آ رہا ہے یہ سیٹر مہیند او ر رہا ہے خوشی سے رو فہ رہا ہے اور آن ادھر آ رہا ہے آپ نے یہ چیزیںیں مہیند اع acion کرنا ہے کہ یہ혹 بھی چیک کرنا ہے اس طرف خوشی صرف ورمہ اور سیٹر Moo4 اور Caroline ہو رہا ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو چیک کرناreen دائران لاظ بھی کیس کرنے سے پہلے کہ آپ کا یہ سیدھا وائڈ لہا ہے ثٹ trick本当 not آپ نے ایک دیخ ایک آپ یہ دیکھے اس کو اس کو لگا لینا آپ نے پتری کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو پیچ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سائٹر میں رکھیں اس کو پیچ لگا دیلے یہ دیکھیں یہ ہمارا فکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فکس ہو چکا ہے اب میں جو بریکر پکایا جو سارش فکس کر کے آپ کے پاس آزر ہوتا ہوں ایسے ویڈیو بہت لبی بچ جائے گی یہ دیکھیں اس سے کہیں کہیں جائے گا نہیں بضبوط ہو گیا ٹھیک ہے ایک پیچ کے ساتھ بھی آپ کا کام چل جائے گا میں بریکر لگا کے آپ کے پاس ابھی آزر ہوتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بریکر سبھی فکس ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بریکر سبھی فکس ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو ایک دفع یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفع اس کو اپنے اس کے اندر ڈکلا اوپر لگا کے دیکھ لیا ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر پوری پوری فکس بیٹھ رہا ہے ڈکڑا اپنے اپنے دکھا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا ادھر ادھر بریک کر آپ کو خرنا پڑے گا سائٹم یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں یہ آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں میں چاہتا تو انہیدہ بھی کر سکتا تھا لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ فیک بھی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور ایک چیز کا بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیان رکھنا آپ نے یہ دیکھیں یہ جو سراخ ہے یہ بالکل آپ نے سامنے اڑے چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سراخ یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری فنگر نظر آ رہی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے فکس ہو چکے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد والا پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں گا اس کی ایک بریکر کگی بلتی ہے بریکر کگی وہ لگا دیا آپ نے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم بریکر کنگی کہتے ہیں کئی لوگ اس کو بریکر سٹریپ بھی کہتے ہیں گھر کئی کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے یہ اگر ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ بریکر ہیں سنگل پول تو آپ نے یہ نائن بالی لے لی ہے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں اس میں آپ کو فکس کر کے ابھی میں حاضر ہوتا ہوں آپ کو دکھان دے ہوں گا فکس کر کے اس کے آگے کا پروسیجر بعد میں بتاؤں گا پہلے میں اس میں یہ فکس کر کے حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریکر کنگی لگ چک ہی ہے اس میں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کنیکشن کیسے کرنا ہے اب یہ ہم نے جو چینج آور سے یہ جو ہماری نیگٹیو اور پوزیٹیو نکل رہی ہے یہ آپ نے سکس ایم ایم یا فور ایم ایم دونوں میں سے کوئی بار لگا اور اس میں یہ دیکھیں آپ میں جو ریڈ کلر کی اپنے وائر نکالی تھی اس میں سے وہ آپ نے یہ دیکھیں یہ کسی بھی بریکر میں آپ نے اس میں لگا لے لی ہے یہ دیکھیں نیوٹل کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور یہ میں ابھی آپ کے پاس یہ لگا کے آزیر ہوتا ہوں یہاں سے آپ نے کنیکشن دے لینا اس کو کسی بھی بریکر کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری چینج آور میں آؤٹ میں سے نکل رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں چینج آور جہاں پہ وہ پتری لگی ہے بریج لگا واپس میں ٹیچ کرنے کے لیے وہاں سے نگال کے یہاں پہ ہم نے ایک بریکر کنگی جہاں پہ ہم نے لگا ہی ہے یہ ہمارے انپوٹ ہے اوپر سے اس کا آؤٹ پوٹ نکلتا ہے اس کا اوپر سے آؤٹ پوٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے اب میں لگا کے ابھی آزیر ہوتا ہوں آپ کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریج لگ لیل ہے اب یہ جو ہماری نیوٹرل نکل رہی ہے چینجوگر سے میں نیوٹرل لنک میں لگا لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوٹرل لنک اس میں لگ گئی ہے نیوٹرل جو ہماری ارث نیوٹرل ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں یہ وول میٹر ڈیجیٹل وول میٹر اور اس میں گول لائٹ جو انڈیگیٹر ہوتا ہے لائٹ آنے جانے کا گول لائٹ وہ آپ نے لگا لیے آپ نے یہ دو پیچ کھول ہیں کہ میں بھی آپ کے آج سا حظر ہوتا ہوں اور ان میں میٹر اور گول لائٹ فکس کر کے آپ کو کنیکشن ساتھ ہی سمجھا دوں گا ٹھیک ہے فکس کر کے ساتھ ہی آپ کو کنیکشن بھی سمجھا دوں گا یہ آپ نے یہ بیکم بارا وول میٹر فکس ہو چکا ہے وہ لائٹ بھی فکس ہو چکی انڈیگیٹر لائٹ اب آپ نے یہ کنیکشن بتا رہا ہے تو آپ نے ڈیڑڈ ایب کی وائر لے رہی ہے ڈیڑڈ ایب ایب لے لے یا دو ڈیرڈ ایم بہت ہے ڈیرڈ ایم ایم یا ڈیرڈ ایم ایم یا ڈیرڈ ایم ایم لے لے وہ اس کے لئے اتنا لوڈ نہیں ہوتا آپ نے یہ دیکھے یہ پوزیٹیو در لگا کے اس کو یہاں پر لگا کے یہ نیگٹیو کو آپ نے ٹیسٹر کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر لینا اور جو ریڈ کلر کی تار ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح اس میں فکس کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو یہاں پر ٹھیک ہے اس کو لگو ایک کو آپ نے یہ یہاں سے کتنا تھوڑا تھا چھین کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس لئے آپ کے سامنے کروں گا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں پر اس کو کور کر دے گلائی کر دے اس کو ٹھیک ہے یہ بس میں سے گزن جائے گی اور اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا اسی طرح یہ جو ہماری ہے یہ دیکھیں ایک ریڈ کلر کی وائلہ کی ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ جو بلیک ہے اس کو یہاں سے کر کے آپ اوپر سے لے جائے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے لے جا کے ادھر سے ہی تو کو تھوڑا تھا سین لیں اتار لیں کور کو کور کو اتارنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس پیچ کو بھی اس طرح ڈیلا کر کے آپ نے یہ اس طرح اس کو یہ آپ کے سامنے اس لئے میں کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے وانہ یہ کام کے لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کر کے اس کو یہ اس پیچ کے زر اس کو لگا دے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ لگے اب یہ دیکھیں یہ ہماری پوزیٹیو آگئی اور یہ ہماری دائگڑی بھاگی آپ اس کو اس کا یہ دیکھیں ہمارا کتنا کے چاہیے ہوگا بیتار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ اتنی یہ ایک فوٹ تار رکھ لیجیے گا بکا اس کو آپ کار دیجیے گا ابھی میں آپ کے پاس آزر ہوتا ہوں ایک منٹ کار لیتے اس کو چلے آپ کے سامنے کار دیتا ہوں یہ آپ کو کافی ہے اتنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے پاس کافی ہے اب آپ نے اس کو شیل لینا اور اس کا جو ہمارا پینل کا بوکس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس میں فکس ہو جائے گی اس کو ہم آپ سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب آپ کو میں دوسرا پروسیجر بتا دیتا ہوں پینل ہمارا پورا تیار ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے اوٹ پون کے لیے ایک صرف بلب لگایا ہے آگے بلب اس کے ہم لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بریکر انپوٹ جو واپڈ ہے اور یہ ہمارا جنیٹر انپوٹ آپ اس کو میں نے بار بار بتایا کہ آپ فور ایم ایم یا سکس ایم ایم کی تارے یوز کیجئے گا جو باہر سے آئے گی اور یہ یہاں سے ہمارا بریکر آؤٹ ہو کے چینج آور میں آ رہا ہے پھر آگے یہاں سے چینج آور میں سے آؤٹ ہو کے یہ یہاں پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بریکروں کو ملنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے انپوٹ دے کے آگے اس کو پر بلب لگا کے آپ کے پاس یادر آتا ہوں اور ایک ایک کنیکشن سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ اب اس کو یہ جو بریکر نمبر واہنا اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف ہمارا جنیٹر ہے یہ دیکھیں ہمارا بریکر اب یہ اوف ہے انپوٹ کا ٹھیک ہے یہ ہمارا جنیٹر کا کنیکشن نمبر ون پہ جنیٹر اور سینٹر میں اور نمبر ٹو بے ہمارا یہ وابڑا کا بریکر اب ارپ Been کارتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واپڑا ہے ٹھیک ہے اس کو سینٹر میں اوف یہ سکنٹم جنیٹر اترزینپورٹ بریکر یہ آپ بریکر کی ملد کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں بریکر کا لوڈ ٹھیک ہے یہ بل کر کے اوپر آپ جو ارپ انپوٹ جو اوپر آ رہا ہے اور جو سکنٹ ہے وہ یہ اوپر جنیٹر ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں باتے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا اس بل اب جان لیا اب ہر بیڈی کر کو اپنے چیک کرنا تو آپ چک کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ کا سامنے یہ کر کر دیکھا رہا ہوں آپ کو جلتا نظر آ رہا ہوگا یہ کیفئض ہے اس کے ساتھ والا برکر اگر یہ تو بیٹ روم علیہ لید ہے یہ دیکھیں سارے غلط اور کر رہے ہیں آگے والا ان بل آپ کو جلتا نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے وارکڑا میں بھی برکڑ کر رہا ہے یہ سارے وارکڑا میں بھی برکڑ رہا ہے آپ کو غلط جلتا ہوگا نظر آ رہا ہوگا ہیں یہ سارے کریکشن تو ایسے ہی آپ نے سب کی جو ریڈ وائر ہوگی وہ آپ نے اس منaires لگاتے جانے ہر بریکر کے اوپر اوپر اپنے مجھے دیکھیں یہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا ہر بریکر کی آپ نے یہ دیکھیں ہدن لگاتے جانے کیا یہ زندگی دیکھیں یہ لگاتے جائیں پر بریکر کے لیتا لیتا ہوں پر لگاتے جائیں اور آپ کا ایک ہواہر ویڈ روب کی ہے اور پر بلکتے ہیں ہر جو بھی بلکتے ہیں اگر آپ کو اس کا یہ کنیکشن ہے وہ بتا دیتا ہوں اب ہماری کامرہ سیٹپ کرلوں اب آپ نے یہ دیکھیں جو ہماری ڈیوٹل ہے وہ آپ نے ڈیوٹل والی لک میں لگا دی رہی ہے یہ دیکھیں ڈیوٹل لک میں لگا دی رہی ہے اور جو یہ ہے باری اس کی گولڈ بیٹر کی ریڈ والی وائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ والی وائر یہ جو سٹیپ پیرا یہ کہیں پہ بھی آپ نے شیفٹ کر دی رہی ہے کہیں برزی فیس لگا لیں آپ جے چلیں بسرم آپ جے سیکڑ پریکر میں لگا لیں یہ ٹائٹ ہو گیا ہمارا تو اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں اب آپ کے پاس آزیر ہوتا ہوں یہ دیکھیں اس کا جو یہ کامر ہے اس کو اس کے در میں سے آپ کو اپر کر کے کامرہ دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں سے آپ نے یہ گزار لے لیے یہ اس کو اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کا کور اپنے اس کو اچھے طرح کیسے اپنی جگہ پہ لے آنا کور دیکھیں ٹھیک ہے میں پوچھے بیک کا اپنا کر دیتا ہوں کیا برے کا سٹم مجھے خود کے لے کو کرنا پڑتا ہے اس کو آپ کے ساتھ میں کروں گا آپ کو دیکھیں گا اپنی جگہ پہ ہر چیز چلی جائے گی ٹھوڑا ہاں ہر کسی بھی پینل میں کرنا پڑتا ہے یہ سیٹم اگرہ پریشان نہ ہوئیے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے سامنے فکس کر رہا ہوں اس کے دو پیچ اپنے جو کھولے تھے وہ آپ لگا کے آزیرو تو آپ کے پاس اور یہ والے پیچ بھی آپ کے پاس لگا کے آزیرو تو یہ آپ نے سامنے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سیٹم پڑ گیا ہے اب بھی اون کر کے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو ہاں یہ دیکھیں دوستو ہمارے یہ پیچ یہ بھی بند ہو گیا یہ بھی دو پیچ لگا دیا ہم نے اسکو بھی فکس کر دیا اور اسکو بھی اپنے فکس کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بیٹروں کو والد بیٹر کو بھی اپنے فکس کر دیا اور اچھا طریقے سے اس کو فکس کر دیا پہلے ہمارے جلیٹر پہ ہماری دیکھیں سکتہ ہیں ہے یہ دیکھیں lij هذه پر اور یہ ہے اس کو ہمارے جلیٹر پہ ہمارے اس کے بعد یہ دیکھیں ذکر نہ پریسے پہلے آگے وہ دیکھیں کہ آپ دو سو اکیس وولڈ آ رہے ہیں اور یہ لائنڈ بھی جان رہی ہے اور ہمارا بل بھی جان رہا ہے ہر کسی کا علیدہ علیدہ بریکر کا کلیکشن آپ نے خود گھر میں کرنا ہے میں نے تو بسیکلی آپ کو سمجھانا تھا جیسے طریقے سے یہ سیٹر میں ہمارا آف یہ جنریٹر یہ ہمارا وابڈہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وولڈ میٹر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب میں ہنڈ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بڑھول آیا ہے یہ تو ہمارا پینل تیار ہو گیا اس کو ہم بند کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پینل یہ تو ہمارا پینل تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ لائک کریں اور ایک اور بات میرے پاس ایک بڑھول آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس چبہ دس کا بڑھول رپیر ہوگے کے لیے آیا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں بناؤں تو مجھے کمڑ میں کر کے بتائیے گا اگر تو کمڑ میں مجھے اس کے کمڑ آئے زیادہ تو میں پھر آپ کو اس کے لیے ویڈیو بلا دوں گا یہ پندرہ سو وارڈ کے یو پی ایس کا بڑھول ہے اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کی ویڈیو بناوں گا مجھے میرے چینل پر پہلے ہے یہ دس جمہ دس کا بڑھول ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ